السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم بھائیو بزرگو دوستو یہ ہمارا اسلاح معشارہ کا تیرہ سو آٹوہ سبق ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سبق شروع کرنے سے پہلے یہ سبق ان تمام ایجوکیٹڈ نوجوانوں کے لیے ہے وہ پورا مکمل سبق سنیں جو ہمیشہ یہ رونا روتے ہیں کہ ہم کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے گورمنٹ نے ہمارے لیے ریزرویشن نہیں رکھا ہوا ہے اور ان پیرنٹس کے لیے جن کا ہمیشہ کا رونا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھائے اور کیا تعلیم دلائے اور وہ کون سی فیسیلیٹیز ہے جس کے اندر ہمارے بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد میں ترقی کر سکتے آگے بڑھ سکتے اور انڈیا میں آپ کے لیے کیا کیا اپورچونیٹیز ہے اور آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک یہی رہے گا اور یہ پورا آپ کو تب ہی سمجھ میں آئے گا جب آپ پورا مکمل سبق سنیں گے سب سے بہلے شروعات کرتے ہیں کہ سبق نمبر 1307 ہم نے کیوں دیا تھا سبق نمبر 1306 کے نیچے ہمارے ایک سبسکرائبر ہے سدرشن لوکھنڈے ان کا کہنا یہ تھا کہ جب 10% گورنمنٹ نے ای و ایس ریزرویشن جس میں مسلمان بھی آتے ہیں تو ہم لوگ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں انہی کے جواب پر ہم نے سبق نمبر 1307 دیا جس کے اندر ہم نے ڈیٹیلز میں یہ بتایا تھا کہ ایکچول جو پرابلم ہیں ایکچول وہ جاپس کا نہیں ہے جاپس اور ویکنسیز مارکٹ میں ہول سیل کے بھاو میں آویلیبل ہے لیکن کرنے والوں کا پرابلم ہے ان کے بہت سارے ویک پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس قابل اور لائق نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کام کو پورا کر سکے اور دوسرے ہماری جو مسلمانوں کی منٹالیٹی ہے کہ ایک مسلمان اپنے گلی محلے بستی سے اوپر اٹھ کے سوچنے کو تیار نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا پروگریس روک جاتا ہے یہ ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہے اب اسی سبق کے نیچے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں اور انہی کمنٹس کے اندر انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے پہلا کمنٹ اکرم مجید خان صاحب انہوں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے تیرہ سو ساتوے سبق میں ہم نے یہ بتائے تھے بہت سارے لوگوں کی آخری منزل وہ یا تو ڈی ایڈ ہوتی ہے یا بی ایڈ ہوتی ہے لیکن تو اکرم مجید خان صاحب نے بولے اس کے ساتھ میں کیا غلط ہے کہ ہم ڈی ایڈ یا بی ایڈ کریں غلط نہیں ہے لیکن آپ جو ہے آپ آپ اپنی صلاحیتوں کو اپنی قابلیت کو اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں میرے اپنے رشتے داروں میں ایک میرا کزین ہی ہوتا ہے دور سے رشتے میں اس نے جو ہے 12th science سے کیا اور about 90 اس کا پرسنٹیج آیا اب آپ سوچئے 12 سے about 90 پرسنٹیج لینے کے بعد سب سے پہلا جو parents ہوتے ہیں یا جو student ہوتا ہے دونوں کا بھی ان لوگوں کی سوچیے ہوتی ہے کہ ہم کو medical کا انٹرینس کرانا ہے لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا وہاں پہ یہ ہوا کہ اس کے والی صاحب وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کی گل پوشی کی جا رہی تھی اس کو مٹھائی کھلائی جا رہی تھی اور رشتے دار جو ہے اس کو مبارک بات دے رہے تھے میں بھی تھا وہاں پہ اس کے والی صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ بھئی آگے کیا بولے آگے کچھ بھی نہیں اس کو ڈی ایٹ کرانا ہے کیونکہ ایری اے کے جو اپنے ایم ایل اے صاحب ہے میری فون پہ بات ہو گئی کہ بچے نے جو ہے نائنٹی کے اوپر لیا انہوں نے بھی بول دی اس کو ٹیچر بنا دو اپنے اسکول میں رکھ دیں گے کیونکہ اپنے کو بھی ایسے ٹیلنٹیٹ ٹیچر کی ضرورت ہے بس کچھ نہیں اس کو ڈی ایٹ کرانا ہے بولے اب یہاں پہ میرا کوئیسچن یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیوں لیے کیونکہ وہ جو ایریہ تھا وہ جو بستی ہے وہ بستی کے اطراف کی جو بستیاں ہیں وہاں پہ ہر گھر میں ایک یا دو لوگ آپ کو ڈی ای ڈی ای بی ایٹ کیے ہوئے ملیں گے کیونکہ ہر ایک کی ایک منٹالیٹی اور ایک تھنکنگ یہ بنی ہوئی تھی کہ بھائی جوبز حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقے کار یہی ہے کہ ہم یا تو ڈی ایٹ کرے یا تو بی ایٹ کرے زیلہ پریشد میں ہم کو ہم کو ٹیچر کی جوب لگ جائے گی یا تو پرائیویٹ اسکول میں ہم کو جوب لگ جائے گی یا تو کورپوریشن میں ہم کو جوب لگ جائے گی کہیں نہ کہیں پہ ہم کو ٹیچر کی نوکری ملے گی کیونکہ وہ ایک دم آسان کورس ہے ایک دم آسانی کے ساتھ میں کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تھنکنگ کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ 90 above 90% لینے والا ایک ایسا سٹوڈنٹ جو بہترین MBBS ڈاکٹر بن سکتا تھا جو بہترین MD بن سکتا تھا جو بہترین Master of Surgeon بن سکتا تھا جو کسی نہ کسی فیکلٹی کے اندر Specialization کر کے وہ قوم کے لئے اور بھی زیادہ مفید اور فائدے من بن سکتا تھا لیکن صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کی mentality کی وجہ سے اس کے اپنے باپ کی بھی mentality یہ بنی بھئی اس کو تو دی ایڈی کرانے کا ہے کیوں دو تین سال میں ہو جائے گا اور اس کے بعد teacher کی نوکری تو پہلے سے چاوے لیبل ہے MLA ساب سے اپنے relation اور تعلقات ہیں انہوں نے بول دیئے بس اس کو خالی کرنے دو اپنا اسکول موجود ہے یہ mentality کی وجہ سے اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دے کر بتاتا ہوں کہ آپ سوچو نا وہ جو talented بچہ ہوگا جس نے 90 above 90 جو science میں لے رہا ہے اس کا math کیسا ہوگا اس کا physics کیسا ہوگا اس کا science کیسا ہوگا اس کا biology کیسا ہوگا اس کا English کتنا perfect ہوگا یہ جو ہماری thinking ہے اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ بہت سارے ایسے students ایسے students بہت سارے جن کی بہت بڑی تعداد ہے جو ماشاءاللہ بہترین اچھا یہ ہماری thinking کیوں بنتی ہے یہ اس لیے بنتی ہے کیونکہ ہم اپنے محلے سے اپنے گاؤں سے اپنے بستی سے باہر نکل کے باہر کی دنیا کے بارے میں سوچتے نہیں تو ہمارا جتنا گاؤں ہوتا ہے جتنی بستی ہوتی ہے جتنا area ہوتا ہے یہ ہمارے پڑوسی جیسے ہوتے ہیں کہ پڑوس میں ایک دو نے ڈی ایڈ بی ایٹ کر لیے mentality وہیں پہ set ہو جاتی ہے جبکہ آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر opportunities کی کوئی کمی نہیں ہے اب میں آپ کو مسلمانوں کی ہی مثال دے کر بتاتا ہوں میرے ایک بڑے عزیز دوست ہے آپ سوچ سکتے ہیں بمبئی کے اندر ایک زمانے میں وہ ٹیکسی ڈرائیور ہوا کرتے تھے ٹیکسی ڈرائیور یعنی ٹیکسی ڈرائیور کرتے کرتے میرے ان عزیز دوست نے اپنے ایجوکیشن کو آگے بڑھایا اور بڑھاتے 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 وہ اپنے آپ کو اپگریٹ کرتے رہے انہوں نے ہمت نہیں ہاری وہ حالات سے مقابلہ کرتے رہے ہمت نہیں ہارنے کے بعد مانی کمپنی ہے ایک دم بڑی پوسٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور پوری ان کے اندر یہی فکر ہے کہ ہماری قوم کے ٹیلنٹیڈ نوجوان جو ہمارے ٹیلنٹیڈ نوجوان جن کا ٹیلنٹ جو ہے برباد ہو رہا ہے ان کو ان کا مقام اور ان کو ان کی جگہ دلائی جا سکے میری روزانہ بات ہوتی ہے ان سے میرے بڑے عزیز دوست ہے وہ تو میں ان سے بڑا امپریس دو ہوں متاثر ہوں کہ ٹیکسی چلاتے ہوئے ایک آدمی نے اپنے ایجوکیشن کو ادھورہ نہیں چھوڑا بلکہ اس مقام اس جگہ پہ وہ پہنچا ہوا ہے جو آج اوریجنل میں ان کی جو جگہ تھی ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ایسے ہی قوم کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پرابلم ہمارے اطراف کا جو انوارمنٹ اور ماحول ہے وہ ہم کو پروگریس سے ہم کو روکتا ہے آگے بڑھنے سے ورنہ دنیا کے اندر آج ہر جگہ پہ میں نے پرسو بھی بتایا آج آن لائن کا زمانہ ہے آپ آن لائن اپلائی کیجئے اگر آپ کو ایک کال روزانہ نہیں آیا مگر آپ اپنے اندر وہ قابلیت وہ صلاحیت پیدا کرو نا بتاؤ مجھے ہماری قوم کے نوجوان جن کا ٹیلنٹ جس جگہ پہ لگنا چاہیے تھا وہ اگر چبوتروں پہ اپنی زندگیاں آپ بڑی بڑی ڈگرییاں لینے کے بعد گریجویٹ ہونے کے بعد بھی اگر ہوتلوں کے ٹیبلوں پہ زندگی برباد کر رہے ہیں چبوتروں پہ زندگی برباد کر رہے ہیں اور چورہوں پہ زندگی برباد کر رہے ہیں مجھے آپ بتاؤنا اس میں کس کا قصور ہے پھر ہم بولیں گے یہودیوں کی سازش ہے یہودیوں نے بولے آپ کو چبوتروں پہ بیٹھ کے لائف برباد کرو یہودیوں نے بولے انگریجی سیکھ کر اپنے آپ کو اپگریڈ مت کرو یہودیوں نے آپ کو یہ بولے کہ بھائی آپ کے لیے اتنی اپورچونیٹیز آویلیبل ہے اس کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو ترقی سے روک رہے ہو چلیے اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں انہی یہودیوں کی ایک کمپنی کی مائکرو سوفٹ آج ہم لوگ جو بھی کمپیوٹر لائپٹوپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وینڈوز وہ کون بناتا ہے وہ بناتی ہے مائکرو سوفٹ کس کی کمپنی ہے یہودیوں کی کمپنی ہے لیکن اسی کمپنی کے اندر ایک مسلمان بندہ ہے جس کا نام ہے جاویش شیخ اب جاویش شیخ شیخ سرنیم سنتے ہی آپ فورا سمجھ گئے ہوں گے کہ یا تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش تینوں میں سے کسی ایک دیش کے جو ہے وہ رہنے والے ہیں جاویش شیخ ان کا سرنیم ہے اب وہ جو جاویش شیخ ہے وہ جاویش شیخ مائکرو سوفٹ کے اندر ایک دم ٹاپ کی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کون ہیں نابینا ہیں ان کو نظر نہیں آتا ہے پھر نابینا ہوتے ہوئے کیسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ ٹیلنٹ وہ صلاحیتیں دیا ہوا ہے وہی جاویش شیخ ایسے پروگرام سو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے چشمہ جو ہے انہوں نے بنا دیا کیسا چشمہ ان کو بغیر یعنی ان کو آنکھیں نہیں ہیں لیکن ان کا چشمہ ہر چیز دیکھتا ہے اور ان کو میسیج پہنچاتا ہے کیسے پہنچاتا ہے راستے سے جا رہی ہیں جیسے ہی ان کے چشمے کی نظر روڑ پر پڑی وہ پورا ان کو گائٹ کرتے رہتا ہے سامنے یہ بورڈ ہے فلانی جگہ ہے رائٹ سائیڈ میں یہ ہے لیف سائیڈ میں وہ ہے ابھی آپ اس دکان کے سامنے سے مطلب وہ چشمہ جو ہے انہوں نے ایسا پروگرام کیا ہوا ہے کہ ہوتیل کے اندر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مینیو انہوں نے دیکھ لیا تو وہ مینیو پورا پڑھ کے ان کو مطلب ان کو پورا میسیج دے رہا ہے کہ دوکھو ایک نمبر پہ یہ ہے دو نمبر پہ یہ ہے تین نمبر پہ یہ ہے چار نمبر پہ یہ اس طریقے سے وہ جعویش شیخ نے ایک ایسا پروگرامنگ جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ چشمے کی انہوں نے نابی ناؤں کے لیے ایک ایسی چیز انہوں نے ایجاد کر دی کہ آنکھیں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کو محسوس کر سکتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں یہ کارنامہ انجام دینے والا ایک مسلم نوجوان ہے آپ مجھے بتائیے نا اگر وہی جعویش شیخ اگر وہ نابی نا جعویش شیخ کے والدین یا ان کے پیرنٹس یہ سوچتے تھے کہ جعویش جو ہے اس کو ڈی ایڈ بی ایڈ کرا دو اور ایک آدھا ٹیچر جو ہے ما شاء اللہ وہ بن جائے گا تو کم سے کم اتنا تو کر سکیں گا یا بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے جو معذور لوگ ہیں لوگ ان کو چھوٹے چھوٹے کام کاش کرا کے جو ہے وہ کام کرنے میں ان کو لگا دیتے ہیں لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے آپ مجھے بتاؤ نا ایک نابی نان مسلم نوجوان جب ایسا پروگرام اور سوفٹ ویر بنا سکتا ہے تو ما شاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے مجھے آپ بتاؤ آپ کا جو ٹیلنٹ چبوتروں پہ ہوتلوں میں چورہوں پر اور آلتو فالتو کی باتیں مجھے لوگ میسیج کرتے ہیں مجھے لوگ جو ابھی پکے بھی نہیں ہیں پکے مطلب سمجھے آپ پکے پکا پکایا کس کو کہتے ہیں جس کی عمر پچیس سال تیس سال ہو گئی تو تھوڑا بھو پکا پکایا اس کو بولیں گے جو ابھی کچے چھے ابھی برابر سے جھاڑکو لگے ہوئے بھی نہیں ہیں ادرے گدرے چھے ابھی وہ ایسے جو عدرے گدرے ہیں اٹرہ بیس سال سترہ سال ایسے جو بچے ہیں وہ مجھے میسیج کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں ترکی میں ایسا چل رہا ہے اور امریکہ میں وہ ایسا چل رہا ہے اور ہماری قوم نے ہم نے ایسا و ایسا یہ نہیں پولیٹیکل باتیں ہماری منٹالیٹی آپ دیکھئے ابھی گرام پنچائت کے الیکشن ہوئے ایک میرے پہچان کے اندر ایک نوجوان اس کو سیلیری وغیرہ سب کچھ ملتی تھی تو ایک کھیڑے گاؤں کے اندر کچھ میرا اپنا کچھ کام تھا وہاں پر تو ایک صاحب سے میری بات چل رہی تھی تو ان صاحب سے میری بات چل رہی تھی تو بات کے درمیان انہوں نے بولے ارے وہ فلانا ہے نا اپنے گاؤں کا جو دوبائی میں جاپ کرتا تھا وہ بھی گاؤں میں آیا ہوا ہے تو میں اس سے جو ہے یہ سمجھ کے لے لیتا ہوں میں نے اس کو ایک چیز بھیجا تھا بولے میں اس سے پڑھا کے سمجھ کے لیتا ہوں میں نے اس سے بولا بھائی وہ جو دوبائی میں جاپ کرتا تھا وہ گاؤں میں کیا کر رہا ہے کچھ نہیں بولے وہ گرام پنچائت کے الیکشن تھے نا وہ اس کے واسطے میں آیا ہوا ہے اس کو بھی انہیں بولا میں بھی ذرا تھوڑا سا الیکشن کے ٹائم پہ گاؤں میں جاپ رہتا دوبائی میں دل نہیں لگ رہا میرا یہ مینٹالیٹی ہے ہماری گرام پنچائت کے الیکشن کے لیے ایک آدمی دوبائی میں جاپ کرتا تھا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا اس کا وہ یہاں آ گیا گرام پنچائت کے الیکشن کے واسطے میں یہ جو سوچ ہے نا ہماری چبوترے وٹے ہوتل اور یہ جو مینٹالیٹی ہے ہماری اس سے نکلنا بہت ضروری ہے یاد رکھو یہی یہی ہمارے پروگریس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ایران میں ایسا چل رہا افغانستان میں ویسا چل رہا ترکی میں ایسا ہو گیا اور وہ جو ہے یہ ہو گیا اور بس فیس بک کے اوپر جو ہے فالتو کی پوسٹیں میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے نوجوانوں کو انہوں نے پوری زندگی فیس بک کے اوپر صرف پالیٹکس کے اندر لگا دیئے ہیں اور جب ان کے اوپر حالات اور مجبوریاں آتی ہے تو محلے میں کوئی دس ہزار روپیے ادھار دینے کو تیار نہیں رہتا ہے کیا بتاؤں میں ابھی آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا ہوں میں خود دیکھتا ہوں کیا ملا آپ کو آپ نے اپنی پوری صلاحیت ہے تو میں یہی سوچتا ہوں کہ بھائی تُو نے فیس بک پہ پوری لائف برباد کرا اس کی بجائے اگر تُو ڈی ٹی پی سیکھ جاتا تھا تو تیرے کو آج خود کا کام کاش تُو چلا سکتا تھا پروگرامنگ سکھ جاتا تھا یا کچھ اور بہت ساری چیزیں اگر تیرے اندر تُو اپنے آپ کو اپگریٹ کرتا تھا تو مجھے آپ بتاؤ نا کسی سے پیسے ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کچھ فائدہ نہیں ہے دیکھو یہ سب جو ہے نا یہ سب دماغی بیماریاں ہیں اب آپ جائیے کسی سائکائٹریسٹ کو پوچھئے یہ سب جو ہے نا میرے اتنے فالوور سے اور فیس بک پہ میرے اتنے فرینٹ ہے اور انسٹاگرام پہ مجھے اتنے لوگ میرا میسیج پڑھ لیتے ہیں اور جیسا میں نے ابھی تین چار دن پہلے وہ مسکان شیخ کا بتایا تھا چھے لاکھ فالوورز تھے اور تین دن تک اس کی میت لی جانے کو کوئی آیا نہیں ہسپٹل کے اندر یہ منٹالیٹی بدلنا ضروری ہے ہمارے کو تو خیر میں یہی بتانا آپ کو چاہ رہا تھا اس لیے آخری میں ریکویسٹ یہی ہے اپنا مزاج بناو اپنے آپ کو اپگریٹ کرو نولیج کے حساب سے ایجوکیشن کے حساب سے انفارمیشن کے حساب سے اب یہ جتنی بھی فیسیلیٹیز ہے ساری چیزوں کو اللہ نے آسان کر دیا ہوا ہے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائے